آپ کو معلوم تھا کہ شلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمزن کر رکھی ہے زاہیدان نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی تھیں کہ اب شلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں زاہیدان نے جواب دیا میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلیبی فوج گھڑ سوار اور شتر سوار ہوگی پیادہ دستیں بہت کم ہیں وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملہ کریں گے اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا سلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اطلاعیں لائے ہیں سلطان ایوبی نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ سلیبی ہمارے محاصرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح آتا فرمائے ابھی وقت ہے ایک نائب سالار نکھا اگر آپ حکم دے تو ہم محفوظہ کے تین چار دستے سلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بیش دیتے ہیں محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور سلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اس طراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا انہوں نے زاہدان سے پوچھا اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ سلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے زاہدان نے جواب دیا ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی پیچھے آ رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں سلطان ایوبی نے کہا مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں سلیبی اتنے کور مغز نہیں کہ ایسی پیش بھی نہیں اور ایسی پیش بندی نہ کریں سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے دو تین حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا سلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے اپنے پہلوں کا مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالیں اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو سلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا وہ علاقہ میدان ہی نہیں تھا وہ سہرہ کی طرح ریتلا بھی نہیں تھا وہ ٹیلوں چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اسے انہوں نے یہ کام سونپا کے سلیبی فوجیوں کے پیچھے فلان راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے عملے کے ساتھ ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محض کی طرف روانہ ہو گئے سلطان ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والے انسان نہیں تھے انہوں نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا سلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا انہوں نے دیکھا کہ قلعے کی سامنے والی دیوار سے تیروں کا می برس رہا ہے قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گئے وہاں انہیں ایک ولولا انگیز منظر نظر آیا ان کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا چھے منجنے قائم آگ پھینک رہی تھی دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی سلیبی نظر نہیں آ رہا تھا وہ دبک گئے تھے سلطان ایوبی دور کھڑے دیکھتے رہے ان کے تقریباً چالیس سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں لیے دیواروں کی طرف سر پٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی اس مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے سلطان ایوبی کے موں سے بے اختیار نکلا آفرین مگر ان کی آنکھیں ٹھہر گئیں قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی این اس جگہ کے اوپر سے جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے بہت سے سلیبیوں کے سر اور کندھیں نظر آئے پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے یہ الٹا دیے گئے ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانا شروع کر دیئے جن میں متعدد سلیبی گھائل ہو گئے دیوار کی کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا جانباز دیوار توڑ رہے تھے یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہتے انگارے پھینکے جا رہے تھے آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ انڈیل دیتے تھے نیچے یہ عالم تھا کہ آگ بڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شولوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے اور ان میں سے چند ایک اس حالت میں پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی وہ دیوار سے ہٹے ہی تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں اتر گئے اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آسکا دس اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں سے گزرتے دیوار تک پہنچ گئے انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار کے بہت سے پتھر نکال لیے اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول انڈیل دیے گئے آگ پھینکنے والوں سے دو اتنا اوپر اٹھ گئے تھے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کر وہ پیچھے گرنے کی بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھے نیچے اپنی ہی پھینکنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر کہا تم پر اور تمہارے جانبازوں پر اللہ کی رحمت ہو اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پر جل گئے ہیں اب یہ طریقہ چھوڑ دو پیچھے ہٹاؤ اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ کرو سلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا سلیبی تصور نہیں کر سکتے کمانڈر نے کہا دیوار یہی سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہی سے اندر لے کے جائیں گے اللہ تمہاری آرزو پوری کرے سلطان ایوبی نے کہا اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو سلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے محاصرہ مضبوط رکھو ہم سلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا مگر کمانڈر نے سلطان ایوبی سے کہا سالار آزم کی اجازت ہو تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھوالوں اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہاں سلطان ایوبی نے کہا اٹھوالو کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے سلطان ایوبی وہاں سے چلے گئے اس جہاں باز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے سلطان ایوبی دور نکل گئے تھے جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گئے اور بہت دور جا کر وہ ٹیلوں چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلے گئے وہ گھوڑے سے اترے اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گئے تاکہ انہیں دشمن نہ دیکھ سکے انہیں قلعہ اور شہر کی دیوار نظر آ رہی تھی اور کمو بیش ایک میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی ان کی فوج نہیں پہنچی تھی انہوں نے ٹیلوں کا علاقے کا جائزہ لیا ہر جگہ گھومے پھرے اسی جائزے اور دیکھ بال میں سورج غروب ہو گیا وہ وہی رہے شام گہری ہوئی تو انہیں اطلاعیں دی گئیں کہ ان کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے قاسد سے کہا کہ کمانڈروں کو بولایا جائے جب کمانڈر ان کے پاس آئے تو چھاپا مار دستے کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے حدف پر چلے جانے کو کہا پھر وہ دوسرے کمانڈروں کو ہدایات دینے لگے رات آدھی گزری تھی کہ دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو چاند پورا تھا چاندنی شفاف تھی سلیبیوں کے گھوڑ سوار ٹیلوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئے تھے ان کے پیچھے شدر سوار تھے ان کی تعداد کے مطالق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے غیر مسلم مورخوں نے تعداد تین ہزار سے کم بیان کی ہے مسلمان مورخ پانچ سے آٹھ ہزار تک بتاتے ہیں اس وقت کے وقع نگاروں کی جو تحریریں دستیاب ہو سکی ہیں وہ کم سے کم تعداد دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار بتاتے ہیں ان کا کمانڈر ایک مشہور سلیبی حکمران ریمانڈ تھا دو مورخوں نے کمانڈر کا نام رینالٹ لکھا ہے لیکن وہ ریمانڈ تھا وہ اسی حملے کے لیے لمبے عرصے سے وہاں دور خیمہ زن تھا اسے اب رات کو یا صبح ہوتے ہی سلطان ایوبی کی اس فوج پر حملہ کرنا تھا جس نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا تھا سلیبی سوار گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے گھوڑوں کے ساتھ دانے کی تھیلیاں تھیں جو گھوڑوں کے آگے لٹکا دی گئیں سواروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ رہیں اور زیادہ دیر کے لیے سو نہ جائیں جانوروں کے لیے چارہ اور پانی کے مشکیزے پیچھے آ رہے تھے سلیبیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں پر عقب سے اچانک حملہ کر کے گھوڑوں کو قلعے کے اندر سے پانی بلائیں گے سلطان ایوبی کے فاجی ان سلیبیوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے اور گھبرا بھی رہے تھے کیونکہ سلیبیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ طاقت سے وہ محاصرہ توڑ سکتے تھے سہر ابھی دھندلی تھی سلیبیوں کو سوار ہونے برچیاں اور تلواریں تیار رکھنے کا حکم ملا یہ دراصل حملے کا حکم تھا وہ ایک بڑی ہی لمبی صف کی صورت میں آگے بڑھے جو ہی اگلی صف نے ایڑ لگائی عقب سے تیروں کی بوچھاڑے آنے لگیں جن سواروں کو تیر لگے وہ گھوڑوں پر ہی اوندے ہو گئے یا گر پڑے اور جن گھوڑوں کو تیر لگے وہ بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے اونٹ ابھی چلے ہی تھے کہ ان میں بھگدر مچ گئے سلیبی کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ان کی ترتیب بکھرتی کیوں جا رہی ہے انہوں نے غصے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا زخمی گھوڑوں اور اونٹوں نے جو واویلہ بپا کیا اس نے ساری فوج پر دہشت تاری کر دی صبح کا اجالہ صاف ہوا تو ریمانڈ کو معلوم ہوا کہ وہ سلطان ایوبی کے گھیرے میں آ گیا ہے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا ایسی صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا اس نے حملہ رکوا دیا لیکن اس کے سواروں کی اگلی صف اس خلا کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس پورے لشکر کو پہنچنا تھا محاصرے والی فوج کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا تھا وہ اس حملے کے استقبال کے لیے تیار تھی اس کے مجاہدین نے گرد کے بادل زمین سے اٹھتے اور اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ تیار ہو گئے گرد قریب آئی تو اس سے گھوڑا سوار نمودار ہوئے مجاہدین نے اپنے آپ کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا وہ دائیں اور بائیں تھے جو ہی گھوڑے ان کے سامنے آئے مجاہدین پہلو سے ان پر ٹوٹ پڑے تب سلیبی سواروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لشکر سے کٹ گئے ہیں اور ان کا لشکر اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں سلطان ایوبی اس مارکے کی کمان اور نگرانی خود کر رہے تھے سلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کر سکیں لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ سلیبیوں کا کوئی دستہ سر پر طرفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تو آگے مضاہمت نہیں ملتی تھی البتہ پہلوں اور عقب سے ان پر تیر برستے تھے سلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے ان کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی سلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے بھوکے اور پیاسے بھی تھے انہیں جنگ روکنا پڑی وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے رست کو صبح تک پہنچ جانا چاہیے تھا دوپہر تک رست نہ پہنچی چند ایک سوار دوڑے آئے لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے اس دستے نے بڑی کامیابی سے شب خون مارا اور رست تباہ کر دی تھی سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ میں سے مزید دستے بلالیے اور ریمانڈ کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا اگر مسلمانوں کی تعداد سلیبیوں جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے سلیبیوں کو ختم کر دیتے سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا انہیں معلوم تھا کہ جون جون وقت گزرتا جائے گا سلیبی بیکار ہوتے جائیں گے مگر سلیبیوں کو بڑی کامیابی سے گھیرے میں لے کر انہیں خود بھی نقصان ہو رہا تھا انہوں نے جہاں سلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا وہاں ان کے اپنے بہت سے ریزرف دستے بھی بند گئے تھے انہیں اب وہ کسی اور طرف استعمال نہیں کر سکتے تھے اس علاقے کے اندر پانی موجود تھا جو جانوروں کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا فوج کو زندہ رکھنے کے لیے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کا گوشت کافی تھا سلیبی چین سے نہیں بیٹھے ہر روز کسی نہ کسی جگہ جڑپ ہوتی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے سلیبی نے قلعے اور شہر کے قرد گھومنا شروع کر دیا کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت شام کے وقت سلیبی اپنے خیمے میں بیٹھے اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاسد آیا ہے سلیبی تڑپ کر بولے اسے فوراں اندر بیش دو اور اس کے ساتھ ہی ان کے موہ سے نکل گیا اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لائیا ہو قاسد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراں پہشان لیا کہ یہ قاسد نہیں کسی دستے کا کمانڈر ہے سلطان ایوبی نے بیتابی سے پوچھا کوئی اچھی خبر لائے ہو بیٹھ جاؤ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا جس رنگ میں سالار آزم دیکھیں خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا سلطان ایوبی نے پوچھا صاف نظر آ رہے ہیں کمانڈر نے جواب دیا میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں ہم کیا کریں ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپاہی کے بغیر چارہ نہیں سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں ان کا بھائی تقیودین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فیرونہ کے زمانے کے کھنڈروں میں سلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈراما پکڑا تھا اور اس کے فوراں بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی مشیروں اور سالاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کریں مگر تقیودین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے لیے پریشان نہیں کرنا شاہتے کہ وہ سلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہے ہیں اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا لیکن یہ کمانڈر پیغام لائیا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے عام قاسد کی بجائے تقیودین نے ایک کمانڈر کو اس کی بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقیودین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصرا یہ تھے کہ تقیودین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی سلطان ایوبی کا تھا لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا تقیودین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے کو جہاد یا جنگ نہیں کہتے اس نے سوڈان میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری طرح غور نہ کیا ان کی صرف اس اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو سلیبی کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں تقیودین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی طاقت کتنی ہے وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے ان کے ہتھیار کیسے ہیں کتنے سوار اور پیادہ ہیں اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کا ہے اور مصر سے کتنی دور ہوگا اور رسط کے انتظامات کیا ہوں گے دو خرابیاں تو ابتدا میں ہی سامنے آ گئیں ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ سلیبی کمانڈروں نے تقیودین کو سرحد پر روکا نہیں اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم سہرہ تھا اور جہاں پانی نہیں تھا دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقیودین کی فوج دراصل سلاح الدین ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تہس نہس کر دیا کرتی تھی اس فوج کو صرف سلطان ایوبی استعمال کر سکتے تھے سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز گیا کرتے تھے وہ متحرک قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے تقیودین لشکر کشی کا قائل تھا اس فوج میں تجربہ کار اور جامباز چاپا مار داستے بھی تھے لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان ایوبی جانتے تھے سوڈان میں جا کر یوں ہوا کہ فوج ایک لشکر کی صورت میں بندی رہی اور دشمن اپنی چال چل کر کامیاب ہوتا جا رہا تھا دشمن تقیودین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شبخون مارنے شروع کر دیے تقیودین کے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی چھاپا مار دستوں کے کمانڈروں نے اسے آ کر کہا کہ وہ انہیں سہرہ میں آزاد چھوڑ دے مگر تقیودین نے اس خدشے کے پیشے نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جمعیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیفتیں احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں جہاں تک رسد کو پہنچتے کئی دن لگیں گے اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں ہوا بھی ایسے ہی کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ تمام تر رسد اور جانور اڑا لے گیا ہے اس حادثے کی اطلاع پر چھاپا مار دستوں کے ایک سینئر کمانڈر اور تقیودین میں گرمہ گرمی ہو گئی کمانڈر نے کہا کہ وہ لڑنے آئے ہیں اور لڑیں گے لیکن اس طرح نہیں کہ دشمن شبخون مار رہا ہے اور رسد کو لوٹ کر لے گیا ہے اور ہم مرکزیت کے پابند بیٹھیں تقیودین نے حکم کے لہجے میں سخت کلامی کی تو کمانڈر نے کہا اب تقیودین ہے سلاہ الدین نہیں ہم اس عزم اور اس طریقے سے لڑیں گے جو ہمیں سلاہ الدین نے سکھایا ہے ہم چھاپا مار ہیں ہم دشمن کے پیٹ کے اندر جا کر اس کا پیٹ چاک کر دیا کرتے ہیں آپ کا یہ لشکر بھوکا مر رہا ہے اور رسد دشمن لے گیا ہے ہم دشمن کی رسد لوٹ کر اپنے فوج کو کھلانے کے آدھی ہیں وقائے نگار لکھتے ہیں کہ تقیودین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جانتا تھا کہ چھاپا ماروں کا یہ کمانڈر کس جذبے سے پاگل ہوا جا رہا ہے اس نے جذباتی لہجے میں کہا میں ذات باری تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتا ہوں بس ان جابازوں کو جو فلسطین میں لڑتے ہوئے آئے ہیں نہ حق موت کے موں میں نہیں دیکھلنا چاہتا پھر آپ کو حملہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کمانڈر نے کہا ہم میں کون ہے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار نہیں ہم موت کے موں میں آ چکے ہیں اور یہی مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ موت کے موں میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں اب جذبات سے نکلیں ہم دشمن کے جال میں آ چکے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان